آج ہم بنائیں گے مینگو پوڈنگ جو کہ کھانے میں بہت ہی ڈیلیشیس ہوتی ہے اور جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتی ہے اور انگریڈینٹس کی بھی کوئی لمبی چوری لسٹ نہیں ہے تو چیلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک اگین ٹو ویبرس لیکری اینڈ کیچن کیسے ہیں آپ سب ایک برتن لیں گے اس میں ڈالیں گے ہاف لیٹر دودھ میں نے دودھ ڈبے کا استعمال کیا ہے آپ کھلا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ون فور کپ مینگو کسٹرڈ پاورڈر ایڈ کریں گے اور ون فور کپ بھی چینی کا ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو ہم نے اتنا مکس کرنا ہے کہ جو ہم نے مینگو کسٹرڈ ایڈ کیا ہے اس کی گھٹلیاں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس پروسس کی دو طریقے ہیں یا تو آپ دودھ اوبالنے کے بعد بھی مینگو کسٹرڈ ایڈ سے گھول کر دودھ میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم فلیم آن کر لیں گے اور بالکل لو فلیم پر ہم نے اس کسٹرڈ کو پکانا ہے جب بھی کسٹرڈ اس طرح سے گھڑا ہو جائے گا تو ہم نے چولہ بند کر دینا ہے اور اس کو ٹنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تب تک ہم اگلی تیاری کر لیتے ہیں مینگو میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کر لیا ہے اور اس کی میں نے بنا لی ہے پیوری جہنے جہنے آپ اس کو بھی کر لیتے ہیں سائٹ پر اب ہمیں ایک ڈش چاہیے جس میں ہم نے اس پوڈنگ کو سیٹ کرنا ہے بیس پر ہم نے لگایا ہے کوکونٹ کرش اور اس کو ہم نے اس طرح سے سپریڈ کر لینا ہے اب جو ہم نے مینگو پوڈنگ بنائی تھی وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دینی ہے اور ایونلی سپریڈ بھی کر دینی ہے پوڈنگ ہم نے احتیاط سے ڈالنی ہے تاکہ نیچے جو ہم نے کوکونٹ کرش ڈالا ہے وہ کٹھانا ہو جائے اور اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر سموتھ کر دینا ہے اب ہم نے جو مینگو پیوری بنائی تھی اس کے لیئر لگا دیں گے اب مینگو پیوری کو مینگو پوڈنگ کے اندر میکس بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے جو فلیور ہوتا ہے وہ مرج ہو جاتا ہے اس طرح سے اگر آپ لیئر لگائیں گے تو آپ کو کھانے میں الگ الگ ٹیسٹ محسوس ہوگا اب اس کو کم از کم دو گھنٹے کے لیے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک چوٹا سا بال لیں گے اس میں ہاف کپ ویپنگ کریم ایڈ کریں گے اور اس کو بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اتنا کہ اس کی سٹیف پیکس بن جائیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اب دو گھنٹے کے بعد جو پوڈنگ ہماری ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے سیٹ ہو چکی ہے ویپ کیوئی کریم کو ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے اور اس کی بھی ایک لیئر اس کے اوپر سیٹ کر دینی ہے یہ پوڈنگ کھانے میں بہت ڈیلیشیس ہوتی ہے اور بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہوتی ہے بہت آسانی کے ساتھ ویپنگ کریم کے لیئر اس کے اوپر سیٹ ہو جائے گی لاسٹ میں ہم نے دوبارہ سے کوکونٹ کرش اس کے اوپر سپریڈ کر دینا ہے اور کورنرز پر آرمنٹس کی ڈیزائنگ کر لینی ہے ڈیزائنگ آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ سے فریڈ میں رکھیں گے تاکہ یہ بلکل چل ہو جائے یہ پوڈنگ جتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کھانے میں اتنی ہی زیادہ لذیذ ہوتی ہے چلنجی میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہیں اور یہ ڈی شاڈ کرنا بھی بہت آسان ہے یہ دیکھیں اس کی لیئرز کتنی پرومنٹ ہو رہی ہیں یہ دیکھنے میں جتنی لذیذ ہے کھانے میں اتنی ہی مزیدار ہے بائٹ لیتے ہوئے ہر لیئر کا ٹیسٹ الگ الگ فیل ہوتا ہے پوڈنگ کا الگ سے ٹیسٹ آتا ہے مینگو پیوری کا الگ سے ٹیسٹ فیل ہوتا ہے اور کریم کا الگ سے یعنی کہ یہ جو پوڈنگ ہے یہ بہت ہی لسیز ہوتی ہے بچوں کو بڑوں کو بڑھوں کو سب ہی کو بہت پسند آنے والی ہے یہ پوڈنگ آئی ہاپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل میں نیو ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جانا پھر ملیں گے ٹیل دن ٹیک کیئر رب رکھا